ایک سوال ہے اور بار بار ایسے سوال آتے رہتے ہیں تو میں نے سمجھا کس کا جواب میں دے دوں اس کا طرح عقیدہ سے دی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد جو آج کل پیس ٹی وی میں آتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص کا منحجر عقیدہ کیا ہے؟ میں زیادہ نہیں جانتا تھا اور میں خموش اختیار کرتا تھا کہ میں زیادہ نہیں جانتا ہوں کیونکہ جتنی میں نے ان کے درست سنے تھے تو ان میں قرآن سنت کی بات ہوتی تھی تو اس میں کوئی بدعیتی ایسی بات میں نے خود اپنے کاروں سے نہیں سنی تھی لیکن ساتھوں کی زیادہ سوال ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص حق پر ہے تو اس کو توفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی باطل ہے کسی باطل پر ہے تو مجھے آگاہ ضرور فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا الحمدللہ کہ کچھ ریکارڈنگز مجھے ملی ہیں جن سے مجھے پتا چلا کہ یہ شخص صوفی ہے اشعری ہے ماتوریدی ہے اور وحدت الوجود کا قائل ہے اور ابن عربی کو شیخ اکبر کلکب دیتا ہے اور ابن عربی کو شیخ اکبر مانتا ہے اب چند باتیں ان کی جو تقریر یہ ان سے میں بیان کرتا ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں میں نمبر ایک الرحمن العرش استوى اللہ تعالیٰ عش پر مستوی ہے کما علیق بجلال سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کے صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ انچائے پہ ہیں بلندی پہ ہیں اور عرش پر مستوی ہیں دور اصلاعر صاحب فرماتے ہیں الرحمن علیٰ عرش استوى یعنی اللہ تعالیٰ تخت حکومت پر متمکن ہے تخت حکومت پر یہ عرش کی تاویل ہے باطل تاویل ہے عرش یعنی تخت تخت حکومت پر متمکن ہے یعنی حقیقتاً عرش پر مستوی نہیں ہے ولی اشاعرات معتذرات سب نے یہ تاویل بیان کی ہے جو مؤولین ہیں جو صفات پر ملکنین ہیں انہیں نے اسی تاویل سے مختلف تاویل آتے ہیں ان کی کہ الرحمن علیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے حقیقتاً مستوی نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ علم بن تیمیہ جو ہے وہ مجسم ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے عرش کے اوپر کرسی ہے پھر اللہ تعالیٰ ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جیحت میں آگئے ایک سمت میں آگئے اور جو علم بن تیمیہ ہے وہ جہت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرتے ہیں یعنی سمت کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں موجود ہے جو اوپر کی طرف ہے اور مجسم بھی ہیں اور یہ ان کے بعد درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا الرحمن علیٰ عرش اسطور تو جنہوں نے اس آیتِ کریمہ کو سنا عربی زبان کو سمجھنے والے ان کو پتا چلا کس کا مطلب کیا ہے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ کئی فستوہ اللہ تعالیٰ سے مستویت ہوئے کیسے مستوی ہیں یہ ضرورت نہیں پڑی ہوئے اور جب کسی نے امام مالک کے زبانے یہ سوال کیا تو امام مالک نے انہوں نے کیا جواب دیا استوہ تو معلوم ہے استوہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے قیفیت مجھول ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعات ہے اور اس پر ایمان واجب ہے اور اس شخص پر مجل سے نکال دیا کہ تم بدعات ہی ہو لکھا جاؤ اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا کسی نے کہا امام مالک کی فرمایا ہے نہیں آپ کے موز سے سنا ہے تم نکل جاؤ یہاں پر میرے پاس یہ کتاب ہے شرح عقید الطحویہ اسلام عقائد کے نام سے شرح عقید الطحویہ ان کی مصنف جو ہے عقید الطحویہ کے مصنف ہے ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ ان کی وفات سن تین سو اکیس ہجرے میں ہوئی ان کی شرح جو اس عقیدہ کی شرح نے شرح لکھی ہے علامہ ابن عز حنفی نے ان کی وفات سن سات سو بانوے ہجرے میں ہوئی سیون نائنٹی ٹو یہ حنفیوں کی عقیدہ کی کتاب ہے معتبہ کتاب ہے احناف کی بلکہ یہ اہل سند و جماعت کی عقیدہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے صرف حنفیوں کو نہیں ہے حنفی نے تو اس کی چھوڑ دیا ہے جو آج کل کی احناف ہیں اس عقیدے سے دور ہیں اور اس عقیدے میں دونوں لکھتے ہیں اب جعفر پحاوی بھی اور ان کی شرح کرنے والے بھی یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ امام قاضی ابو یوسف اور امام حسن شیبان اور حطوال مجمعین کا عقیدہ ہے یعنی میرا قیلہ کا عقیدہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے استواء کے متعلق صفحہ نمبر دو سو نینانوے یہیں سے پڑھ کے سناتا ہوں میں کیا جواب دوں گا یہ لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں تو میں آپ کے اپنے امام کی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک اس آیت کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں 299 میں بھی ہے اور 367 میں بھی پہلے آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں یہ صفحہ بد 300 367 میں علامہ ابن عبدالعز حنفی فرماتے ہیں علو کے اس بات میں سلف صالح سے بہت کچھ منقول ہے چنانچہ شیخ حسین ابو اسمائید انصاری اپنی کتاب الفاروق میں سند مطلب بلخی تک پہنچاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کا قول یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں ہے انہوں نے جواب میں فرمائے کہ وہ کافر ہو گیا اس لئے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے الرحمان و العرش استوہ رحمان عرش پر مستوی ہوا جبکہ اللہ تعالی کا عرش ساتوں آسمانوں پر ہے پھر سوال ہوا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں امام صاحب نے فرمایا اس نظریہ کا قائل بھی کافر ہے اس لئے کہ اس نے اللہ تعالی کے آسمان میں ہونے کا انکار کیا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مانتا وہ قافر ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اعلى علیین میں ہے اس کا بلندی میں تصور کرتے ہوئے پکارا جاتا ہے اسفل میں اس کا تصور کرتے ہوئے نہیں پکارا جاتا ہے اب اگر کچھ اہل علم جو امام ابو حنیفہ کے جانب اپنے نسبت کرتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان کے انکار کا کچھ خیال نہیں کریں گے جبکہ معتذر وغیرہ بھی ان کے جانب اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ اکثر اعتقادی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام مالک شافع احمد کی طرف نسبت کرنے والے لوگ بعض اعتقادات میں ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ابو یوسف کا واقعہ جب انہوں نے بشم مریسی سے کہا کہ وہ توبہ کریں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر نہیں مانتے ہیں بہت مشہور ہے ابن نبی حاتم نے اس کا ذکر کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ عجبہ مستوی ہے وہ کافر ہے یہ میرا کہنا نہیں کتاب احناف کی لکھوی کتاب ہے یہ ان کا عقیدہ ہے تو میں دور سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اور ان احناف کا عقیدہ اپنائیں جو راہ راست پر ہیں اور یہ اشعریت اور صفیت جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور صفحہ نمبر دو سو نینانوے میں علو کے اثبات میں کہ کیا اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے یا نہیں عجب پر مستویے کے نہیں کیونکہ انہیں تو شیخ حسن بن تیمیہ کو مجسم اور یہ کہا کہ جہت اور سمت اللہ تعالیٰ کی قائل ہیں مصابت کرتے ہیں تو ان کی بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ شیخ حسن بن تیمیہ نہیں ہے یہ آپ کے امام ابو حنیفہ ہیں ان کے شگد قاضی ابو یوسف ہیں اور محمد حسن شیبانی ہیں اور ابو جعفر طحاوی ہیں ابن ابو عزیز حنفی ہیں یہ پانچ آپ کے معتبر علماء ہیں پانچ معتبر علماء اب ان کا عقیدہ دیکھیں چنانچہ ابو عزیز حسن بن تیمیہ امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے علو ثابت کرتے ہیں جبکہ ان کے سابقہ کلام سے اس کی نفی ہوتی ہے کتاب و سنت میں بھی اسی کا کچھ جواز نہیں ہے اس لئے ہم اس قسم کے قول کی امام ابو حنیفہ کی جانب نسبت صحیح نہیں سمجھتے امام ابو حنیفہ سے یہ کسی نے قول بیان کیا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہیں نہ باہر ہیں جہمیوں کا قول جو ہے کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ میں شروع میں جہمی تھے تو ان کے شگل ابو حنیفہ بلخی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے اور امام صاحب سے ثابت ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے عرش پر مستوی ہیں اور بلندی پر ہیں البتہ جو الفاظ شریعت میں استعمال ہوتے ہیں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں جیسے لفظ استواء اور نزول ہے اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا کے جانب نزول کرتے ہیں تو عرش اللہ سے اوپر ہو جاتا ہے اللہ عالم کے دو طبقات میں محصور ہو جاتا ہے وہ جاہل ہے اس کا قول اجماع السلف کے مخالف ہے بلکہ کتاب و سنت کے مخالف ہیں الحمدللہ یعنی سمت کی بات بھی ختم ہوگی تجسیم کی بات بھی ختم ہوگی چنانچہ شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی اپنے استعمال ابو منصول جانتے ہیں کون ابو عثمان صابونی کون جانتا ہے یہ وہ سر و ساہین کے وہ عالم ہیں جنہوں نے عقیدے پر کتاب لکھی عقیدت السلف اصحاب الحدیث باہروں سمجھتے ہیں کہ ان حدیثوں کے کوئی عقید کے کتاب نہیں ہیں ان حدیث تو آج کل کی صدی کے لوگ ہیں یہ وہاوی ہیں ان کی افات سن چار سو انچا سجن میں ہوئی فور فور نائن یعنی پانچویں صدی میں انہوں کتاب لکھی ہے عقیدت اہل الحدیث جس کا عقیدہ کیا ہے کتاب آج بھی موجود ہے مارکر میں موجود ہے کتاب انگلیش میں بھی ہو اب اس کتاب سے کتاب سے نقل کرتے ہیں یہاں پہ چنانچ شیخ صلی اللہ تعالیٰ کی نزول کے حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں میں امام ابو حنیفہ سے نزول کے بارے میں سوال ہوا آپ نے فرمایا نزول کرتا ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے راج ہمارا کیا عقیدہ ہے ان حدیثوں کا کیا عقیدہ ہے جس کو آپ سب سے وہاہبی وہاہبی کہتے ہو یہ تو عقیدہ میرے ہیں آپ کے امام کا عقیدہ ہے تو پھر آپ کے امام ابو حنیفہ بھی وہاہبی ہوا کی نہیں سبحان اللہ پس جس شخص نے علو کی نفی کی اب آجے فرماتے ہیں پس جس شخص نے علو کی نفی میں توقف اختیار کیا توقف یعنی پتنی اوپر نہیں من متوقفوں میں دراصل اس کو کتاب و سنت و رقوال السلف کی معرفت نہیں یہ وجہ کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کی اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ مبائین ہیں نہ الگ ہیں نہ عالم میں داخل ہیں نہ عالم سے خارج ہیں وہ اللہ کو عدم اور امتلاع کے صفت کے ساتھ موصوف کرتے ہیں لیکن جن صفات کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ موصوف کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ موصوف نہیں کیا مثلا اس کی علو ہونے اور عرش پر مستوی ہونے کے اوصاف و غیرہ بعض نے کہا کہ ہر موجود میں حلول حلول ہے ہر موجود میں حلول ہے بعض نے اس کو ہر موجود کا وجود قرار دیا تعال اللہ اما یقول الظالمون والجاہدون علوہ کبیرہ اس کی وزید تفصیل آگے آئے گی وحدہ تلوجود کا بھی رد ہے وحدہ تلوجود کا بھی رد ہے اور انکار منکرین صفات کا بھی رد ہے نمبر دو جو افرال احمد صاحب جو ہے وہ وحدہ تلوجود کے قائل ہیں سورة الحدیت اہت نمبر تین کے تفصیل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا الاول والآخر والظاہر والباطل لمبی بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا بھی اللہ ہے کائنات کی انتہا بھی اللہ ہے اول والآخر اول بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ بھی نہیں یعنی حدیث بھی بیان کی ہیں اپنی بعد میں کہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں آخر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی نہیں پوری حدیث بیان کی ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے پھر ہندو کا عقیدہ بیان کی ہے ثانوی عقیدہ پھر تثریف کا عقیدہ بیان کی ہے کہ اللہ ہے کائنات ہے روح ہے تثریف کا عقیدہ کی ہے ثانویہ کا اللہ ہے اور یہ کائنات ہے دونوں قدیم ہیں ازلی ہیں دو روز چلے آرہے ہیں یہ فلسفہ ہے سارا فلسفہ کا قول ہے بحضر لمبی بیس کے بعد فرماتے ہیں کافر و بوشرک یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے ہمہوس پینتیزم جو ہے کفر و شرک جو ہے جیسے وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بوشرک و کافروں کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے یہ شرک اور کفر ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ ہی موجود ہے حقیقت میں اللہ ہی موجود ہے لیکن جب وہ متعین ہو جاتا ہے تو وہ غیر ہو جاتا ہے حقیقت میں اللہ ہی موجود ہے پوری پورے کائنات پوری دنیا میں اللہ ہی ہے سب کچھ جب وہ بشر کی اختیار شکر اختیار کر دے تو پھر وہ غیر ہو جاتا ہے اس کی حقیقت اللہ ہے کیونکہ بشر ہے تو وہ غیر ہو گیا اب اس معمی کو آپ خود ہی سولو کریں میرے بھائی آپ لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں ایسی باتیں بیان کر کے یہ فلسفی باتیں یہ عجیب و غریب باتیں جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اسی طریقے سے باتیں بیان کی کیا صحابہ کرام نے اس آیت سے وہی سمجھے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے برحال میں جواب نہیں دوں گا جواب یہاں پہ دیں گے آپ کے اپنے علماء جواب دیں گے امام بل حنیفہ رنگے شاگر جواب دیں گے آگے فرماتے ہیں قلم توحید کے تین سٹیپس تین درجات ہیں لا الہ الا اللہ کے مطلب جو ہے وہ تین درجات ہیں نمبر ایک لا معبود الا اللہ نمبر دو یہ پہلا درجہ ہے لا معبود الا اللہ لا مطاع الا اللہ لا حاکم الا اللہ دوسرا سٹیپ دوسرا درجہ لا مقصود الا اللہ تیسرے درجہ لا موجود الا اللہ یہ کلمہ توحید کی معنی اور تفسیر ہے اچھا فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ شریعت طریقت اور حقیقت بطر مبنی ہے تین چیزیں شریعت ہے طریقت اور حقیقت ہے لا معبود الا اللہ لا مطاع الا اللہ لا حاکم الا اللہ یہ شریعت ہے یہ عوام الناس کے لئے ہے شریعت ہے سب کے لئے ہمارے لئے آپ کے لئے اور طریقت ہے لا مقصود الا اللہ جو لوگ کلمہ معنی لا مقصود الا اللہ سمجھتے ہیں وہ طریقت پر ہیں اور تیسرے حقیقت لا موجود الا اللہ حقیقت ہے آگے فرماتے ہیں کہ حقیقت کو آپ ٹھوڑ دیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ نہیں سمجھ سکتے اسے اس کے سمجھانا بہت مشکل ہے پھر سمجھانے کا کوشش کی کہ اول والآخر تو مشکل سے کہیں نہ کہیں سے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا ہی دیا کہ اللہ تعالیٰ ابتداء میں تھا یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کائنات کی ابتداء ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی انتہا ہے واہر باطن کا جو فرماتے ہیں بہت مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل ہے کہ حقیقت میں سب کچھ اللہ ہے باطن میں سب کچھ اللہ ہے واہر کچھ اور ہے اب سمجھانے کے دو مثالیں تین مثالیں لیکن دو کا ذکر کیا وہ فرماتے ہیں سورج مکھی کا پھول پہلی مثال سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ سورج کی طرف اپنے رخ کرتا ہے کیوں کہ اس کی حقیقت سورج ہے یہ میرا فرمان نہیں یہ ان کا فرمان ہے سمجھے میں آپ سے جارہاں ان کو کون نقل کر رہا ہوں یعنی سمجھے کہ یہ بات میری نہیں ہے یہ وہ فرماتے ہیں میرے پاس ریکوارڈنگ موجود ہے کسی کو چاہیے تو میں درس کے بعد جائے دوں گا وہ فرماتے ہیں وحد وجود کی مثال دیکھیں حقیقت میں سب کچھ اللہ ہے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں پہلی مثال سورج مکھی سورج مکھی کا پھول جو ہے حقیقت میں یہ سورج سے ٹوٹا ہوا ہے یہ پورے گیلیکسی جو ہے جس میں ہم زندہ ہیں یہ سارے کے سارے سورج سے نکلی ہوئے ہیں یہ زمین یہ باقی جو سیارے ہیں یہ اصل میں حقیقت میں سورج سے ہی نکلے ہیں ٹوٹے ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج سے جائے تھنڈے ہو گئے جب تھنڈے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو چنائے زمین کو زندگی کے لئے چنائے پھر زمین ہے پھر اسے دوسرے بھی کواکی موجود ہیں اور یہ سورج مکھی کا پھول جو ہے کیونکہ یہ بھی زمین کے ساتھ جب ٹوٹے ہیں سب یہ بھی تو حقیقت میں تو سورج ہی تھا تو جب سورج نکلتا ہے تو پھر اس سورج کی طرف کرتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے یہ مرجہ جاتا ہے اور آگے فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کی یہ ہے کہ تم لوگ بھی سورج مکھی کا پھول بن جاؤں یعنی حقیقت کو سمجھ رہو کہ ساری کے ساری حقیقت وجود کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے ساری کے ساری یعنی پوری کائنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے بس ہو جائے کہ نہیں آگے دوسری مثال فرماتے ہیں دوسری مثال فرماتے ہیں کہ میں آپ یہ ہوا اور یہ ٹیبل سب کو وجود ایک ہی ہے کیسے کہتے ہیں ہم کچھ چی سے بنیں مالیکیول ہے الیمنٹ ہے پھر مالیکیول جاتے ہیں ایٹمز ہیں ایٹمز میں الیکٹرونز یہ پروٹونز ہیں تو ہماری حقیقت اصل میں کیا ہے یہ ایٹمز ہیں یہ ایٹم خاص طریقے سے جڑے میں بنا دوسری طریقے سے جڑے آپ بنیں تیسری طریقے سے جڑے یہ ہوا بنیں اور طریقے سے جڑے یہ ٹیبل بنیں تو حقیقت ہے ہم سب ایٹمز ہی ہیں حقیقت ایک ہی ہم سب کی لیکن جب ایک شکل اختیار کی دوسرے ہو گئے غیر ہو گئے تو حقیقت ایک ہی ہے یعنی پوری کائنات کی حقیقت ایک ہے پوری کائنات اللہ ہے لیکن جب کوئی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ غیر ہو جاتا ہے حقیقت ایک ہے یہ ہے وحدہ الوجود ملازو آتم ملازو ملازو آتم ملازو ملازو آتم تذکیرہ ملازو آتم تذکیرہ ملازو آتم تذکیرہ اچھا اب اس کا جواب مختصر ذا دیتو یہاں سے ابن ابل از حن فرحمت اللہ علیہن شرح عقیدہ تحاویہ ملازو آمبر ایکسو تیس میں وحدہ الوجود کے تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب یہ سارا پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ یہ عقیدہ کی مطالب باتیں ہیں سفرم ایکسو تیس میں فرماتے ہیں جو شخص ذوق سلیم اور صحیح شعور رکھتا ہے وہ عام تحید کے استدلال میں نہ تو متکلمین کی استلحات کا محتاج ہے اور نہ اسے جدلیات کے انداز کو اپنانے کی ضرورت ہے بلکہ خطرہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان غلط راستوں پر چلتا ہے تو بجائے اعقان و اتنان کے شکوک و شبہات کے عمیق گڑے میں نہ گر پڑے اور سیدھی راہ سے بھٹک کر درپیج وادیوں میں حیران و سرگردان نہ پھرتا رہے البتہ توحید الخاصہ اور خاصت الخاصہ کا میدان خاصہ وسیع ہے جس میں احتیاط کی شدید ضرورت ہے یہ وجہ ہے کہ حد اعتدال سے متجاوز ہونے ہونے والے لوگ مقام فناف اللہ پر رسائی کے مدعی دکھائی دیتے ہیں صوفیاء کا یہ گروہ خطرناک حد تک آگے نکل جاتا ہے اور وحدت الوجود کا نعرہ لگا دیتا ہے اچھا پھر شیخ اسلام ابو اسمہین انصاری کے چند اشاعر بیان کیے آگے لکھتے ہیں شیئر کے علاوہ اگر شیخ اسلام ابو اسمہین انصاری ایسے الفاظ ذکر کرتے جن میں ان کے لئے تعویر کی گنجائش نہ ہوتی تو بہت بہتر تھا بس اگر وحدت الوجود کا نظریہ اسلامی ہوتا تو ہمیں اس کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم تک پہنچاتے جبکہ ان پر پہنچانا لازم تھا لہٰذا ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اسلام لیٹریچر میں توحید العامت توحید الخاصة توحید خاصت الخاصة کی تفریق و تقسیم کا کہاں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے ہیں آپ کے بعد خیر القرون سے منقول باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں ایمہ محدثین کے اقوال سے بھی ہم متعارف ہیں مذکور عبالہ تقسیم اور مقام فناء اور روحیت الوجود کا ذکر ہمیں تو کسی جگہ نہیں ملا ہے جن لوگوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ دین میں غلو کے مرتقب ہو رہے ہیں ان کا غلو خوارج اور عیسائیوں کے غلو سے کم نہیں ہے میں ڈاکٹ صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ شاید یہ کتاب پڑی ہوگی ہے نہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ یہ کتاب پڑھ گئے اسلامی عقیدہ اردو ترجمہ شرح عقیدہ طحاویہ ابن عبدالعز حنفی ترجمہ بلانہ محمد صادق خلیل صاحب نے کی ہے نعمانے کتب خانے سے اچھا پی ہے حق سٹریٹ اردو بازار لاہور نمبر دو پاکستان محدد الوجود کا رد واضح الفاظوں میں ہو چکا ہے ابن عربی کے متعلق دوکر صاحب فرماتے ہیں صوفیوں کا اتفاق ہے کہ شیخ اکبر ابن عربی ہے الحمدللہ جب بھی آپ شیخ اکبر کا لفظ کسی کتاب میں پڑھیں تو یہ کون ہے ابن عربی یہ صوفیوں کا اتفاق ہے نام نہیں لیتے وہ لقب سے شیخ اکبر کی حیث ہے یعنی ابن عربی اور ابن عربی کا ذکر شیخ اکبر کا ذکر ملفوزات میں موجود ہے احمد رضا خانبریلوی کی ملفوزات میں ان کا ذکر المحند علمفند عقائد علماء دیو بندلے موجود ہے ان کا ذکر فضائل اعمال میں بھی موجود ہے اچھا آگے لکھتے ہیں جاکسا فرماتے ہیں ابن عربی کا متعلق انہوں نے وحدت الوجود کے فلسلے کو صحیح سمجھا ہے ابن عربی نے وحدت الوجود کے فلسلے کو صحیح سمجھا ہے ابن تیمی نے ان کو زندیق و ملحد کہا ہے جو غلط ہے ابن تیمی نے نائنصافی کی ہے اور ابن عربی کو ملحد زندیق کہا ہے یہ ان کی غلطی ہے اچھا آگے فرماتے ہیں شیخ داود غزنوی جو اہل حدیث ہیں اور صوفی بھی ہیں ان کو میں نے ایک تقریر میں سنا فرمایا جب ابن عربی کی بات کی تو رحمت اللہ علیہ فرمایا اور جب احمد سرہندی جد لفثانی کی بات کی تب بھی رحمت اللہ علیہ فرمایا تو مجھے تعجب ہوا کہ ایک ایسا وحابی ہے جو ابن عربی کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے تو میرے کسی رشتہ دار نے یعنی سسرال میں سے کسی نے ان کو دعوت دی شیخ صاحب کو کس کو شیخ داود غزنوی صاحب تو مجھے بولایا میں وہاں پر گیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ شیخ صاحب آپ نے اپنی تقریر میں ابن عربی پر رحمت کی دعا کی رحمت اللہ علیہ فرمایا اور مجھے دن لفثانی پر برحمت اللہ علیہ کا اپنے فرمایا اور یہ دونوں بڑے تشکمت مجھے دن لفثانی جو ہیں رحمت اللہ علیہ کافی اپنے ان کے قوال میں ان کے کتابوں میں کافی سخت برطے تھے ابن عربی کے متعلق کہ ان کا عقیدہ باطل ہے تو آپ دونوں پر کیسے رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا رحمت اللہ علیہ مجھے دن لفثانی سے مشہور ہیں برحال تو کہتے ہیں ان کے آنکھوں میں آسو آگئے دود غزنوی صاحب کے آنکھوں میں اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کا معامل اللہ تعالیٰ کے سپورد ہے یعنی اس سے کہ کچھ الفاظ مجھاعد نہیں ہیں ان کا معامل اللہ تعالیٰ کے سپورد ہے تو میں نے دونوں پر رحمت کے دعا کر دی ہے کیونکہ میں نے کسی کا ذکر کیا وہ بھی رحمت اللہ علیہ کے دعا کرتے تھے برحال اب جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ابن عربی کے چند عقائد میں بین کرتا ہوں تھوڑے سے لفظوں پتہ چلے ابن عربی کون ہے اکثر لوگ نواقف ہیں اور شاید ڈاکسا بھی نواقف ہوں جو کہ ہو سکتے نہ ہوں لیکن میرے رو پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں جب بات کر رہوں تو ان کے متعلق بھی ان کی کتاب سے کچھ چاہت بات دیان کروں یہ کتابیں میرے ہاتھ ہیں من فصوص الحكم یہ حكمت کی ناقینی الاستاذ الاكبر الشیخ محیط دین ابن عربي اور شرح الاستاذ الفاظل العالم الكامل شیخ عبد الرزاق القاشانی واسفل صحيفه حل موضع الخفیه من شرح بالی افندي دون لوگن ان کی شرح کی اس کتاب کی اس کتاب میرے انبیاء علیہ السلام کے متعلق حکمت کی باتیں بیان کی ہیں اس لئے حکمت کے ناقینی کتاب کا نام ہے میں چند چیزیں ہمیں بیان کرتا ہوں نمبر ایک وحدت الوجود کے متعلق ابھی ڈاکسٹاہب نے یہ فرمایا کہ وحدت الوجود کا فلسفہ بے عربی کا صحیح ہے اب دیکھتے ہیں وحدت الوجود کا فلسفہ ہے کیا ابن عربی کا واللہ مجھے یہ تو اشارم آتا ہے لیکن یہ دین میں بتا دوں گا اور بہنوں سے بھی میں معذرہ چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَقَّ غَيُورٌ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنْ يَلْتَذَّ بِغَيْرِهِ فَطَحَرْهُ بِالْغُسْلِ جب اور دب جب کوئی مرد اپنی دیر سے ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تاری غیرت جاگ اٹھتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ کیسے کسی مخلوق کے طرف متوجہ ہو کر لذت حاصل کر رہا ہے تو اس کو حکم دیا کہ غسل سے طہارت کر لو عیسف فرمت چار سو چھوڑیسز کی تابعی آگے فرماتے ہیں کہ فاعل جو شخص یعنی جو شہر کرنے والا ہے شمال وہ حقیقتا اللہ ہے منفعل جو عورت ہے وہ بھی حقیقتا اللہ ہے سفن چار سو چھوڑیس آگے فرماتے ہیں فَلِهَادَ اسی وجہ سے احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء لکمان شہود الحق فیهن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں کیوں پسند تھی اس لیے کہ اللہ تعالی ان میں کامل طور پر موجود تھی شہود الحق فیهن کامل طور پر اس لنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے زیادہ محبت تھی عورتیں زیادہ پسند تھی آجب فرماتے ہیں الفاعل الرجل والمنفعل المرآة مع كونهما واحدا في الحقيقة الأحادية فاعل بمنفعل بحقیقه مئی احادي حقیقه مئی يعني اللہ طالعا احادي اللہ طالعا فإن النکاح من العارف المشاهد جامع شہود الحق منفعلا في عین كونه فاعلا فعلا في انفعال وانفعالا في فعل اب اس کو سمجھ لیں یہ فلسفی باتیں دیکھیں یعنی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمع کرنے والا جس سے جمع ہو رہا حقیقتا وہ اللہ طالعا ہی ہے اچھا آگے دیکھیں وَعَظْمَنْ وَصْلَا النِّكَاح اور دونوں کو ملانے کے لیے تاکہ لذت روج پر پہنچے نکاح سے ہوتا ہے اگر فوت نوٹ پر جسیں شرح کی اگر وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اَيْ بِالْجِمَاعِ الْحَلَالِ یعنی حلال جمع سے ہی یا ملاب ہوتا ہے مرد اور رب کا وہو بِالنِّكَاح اَوْ بُلْكِ الْيَمِين یا شادی سے یا کسی کے لونری ہو حلال ہے اِذْ بِدُونِهِمَا ان دو راسوں کے علاوہ لَا رُوحَ لَهُ اسے کوئی روحی نہیں جمعہ کی کوئی روح نہیں فَلَا يُشَهْدُ الْحَقُ فِي أَبَدًا تو کیا ایسا اچھا یہ تھی اس کے متعلق وحیط الوجود کے متعلق جو باتیں ہیں آگے اور گستاخی کرتے ہیں عیس علیہ السلام کی والدہ الطاہر المطہرہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں طہارت کی گواہی دیئے پاکیزگی کی گواہی دیئے اور نساء عالمین پر فضیلت کی گواہی دیئے اس زمانے میں ان کے متعلق یہ شخص فرماتا ہے اسے کتاب میں فضول حکم میں کہ جب جبری علیہ السلام آیا بیٹا دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کا کلمہ لے کر کن فیہ کون عیس علیہ السلام دینے کے لئے تو جب اس عورت یعنی مریم علیہ السلام نے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو اس کی شہوت جاگ اٹھی جب شہوت جاگ اٹھی تو احتلام کی حالت ہوئی احتلام کی جب حالت ہوئی اور فرشتہ نے پھوک ماری تو حمل ٹھیر گیا کیا نبی کی والدہ کے متعلق ایسے نفاظ کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے میرے میں کوئی بھی شخص کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے مومن دور کی بات متقی دور کی بات ولی دور کی بات شیخ اکبر دور کی بات ہم مجھے آنا کہیں کہ فلسفے کون سے فلسفے ہیں یہ اپنے پاس لکھیں فلسفے کوئی شخص آپ کی ماں کے متعلق یا میری ماں کے متعلق یہ بات کہے کہ خوبصورت جوانوں کو دے کر شہوت جاگ جاتی اور احتلام ہوتا ہے کیا پسند ہے آپ کو کسی کو پسند ہے مارمد پیٹنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری ماں اس لئے اللہ تعالی قسم ہمیں انبیاء علماء صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اپنے ماں سے زیادہ پسند ہیں اور زیادہ ہم ان کے قدر احتلام کرتے ہیں زیادہ ازت ہے ان کے جو شخص ایسا عقیدہ رکھے کیا وہ شیخ اکبر ہے کیا وہ اس کا فلسفہ درست ہے اے چھوڑا کیا ہے اس سے بھی آگے جائیں گستاخی کی انتہا دیکھیں تیسری گستاخی یہ آپ پر اس کتاب سے شرح عقیدہ تحویہ میں بھی اس کا ذکر ہے جواب دیتے ہوئے ابھی ابھی انتیم رحمت اللہ علیہ کے متعلق نرازگی کا مظاہرہ کیا کہ زندیق اور ملحد کہا یہ غلط ہے آپ کے اپنے علماء کی متعلق کیا خیال ہے ابن ابن عز حنفی جیگہ فاصل سات سو بیانوی ہجری میں ہوئی دیکھیں یہ کیا فرماتے ہیں میں یہاں سے پھر پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو دردرت رنبہ ہوگی میں معذرہ چاہتا ہوں بس نبوت ولایت سے اخص ہے اور رسالت نبوت سے اخص ہے یہ سفر بر چھ سو اٹھائیسے بہن کرنا ہوں شرح عقیدہ تحویہ ابن عربی کا قول فصوص الحکم میں اسی کتاب میں جو میرے پاس ہے ابن عربی کا قول فصوص الحکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی تمثیل ایک محل کے ساتھ دی ہے جس کی تکمیل ہو چکی ہے صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی میں نے اس جگہ کو پر کر دیا اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں ابن عربی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خاتم الاولیاء بھی اس محل کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ محل میں دو اینٹیں کم ہیں اس کو اس لیے دو اینٹوں کی خالی جگہ نظر آ رہی ہے کہ ایک اینٹ ظاہری ہے جو چاندی کی ہے اس سے مراد ظاہری شریعت ظاہری شریعت ہے جو مرزل من اللہ ہے اور دوسری باطنی اینٹ سونے سے ہے اس سے مراد خاتم الاولیاء ہے وہ احکام اس معدن سے اخذ کرتا ہے جہاں سے فرشتے اخذ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وحی کرتے ہیں ابن عربی کے بیان کردہ تشریح کے بارے میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کے سوا اور کون زیادہ کفر والا ہے جو اپنے آپ کو سونے کی اینٹ کے ساتھ تمثیل دیتے ہوئے بیان کرتا ہے اور پیغمبروں کو اور پیغمبروں کی تمثیل چاندی کی اینٹوں کے ساتھ پیش کرتا ہے اپنے آپ کو پیغمبروں سے افضل گردانتہ ہے یہ اس کا وہم و خیال ہی ہے حقیقت کے ساتھ اس کا کچھ واسطہ نہیں ارشاد ربانی ہے ان فی صدورهم ان فی صدورهم اللہ کبرم ماہم ببالغی ترجمہ ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہچاننے والے نہیں ہیں یہ شخص کی باتیں اس قسم کی ہیں اس کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہے البتہ بعض اوقات اس کے کلام سے بظاہر کفر نظر آتا بظاہر کفر نظر نہیں آتا بباطن ہوتا ہے لہذا اس کے خلاف لہذا اس کے کلام پر خوب غور کیا جائے اور اس پر شدید تنقید کی جائے تاکہ اس کے باطل نظریات سے تمام آگاہ ہو جائیں ابن عربی اور اس کے نظریات کے حامل لوگوں کا کفران ابن عربی اور اس کے نظریات کے حامل لوگوں کا کفر ان لوگوں کے کفر سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے کہا ارشاد خداوندی ہے لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ سورة نعام ایتن بلکسو چوبیس ترجمہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو عطا ہوا ہے جب تک ہمیں عطا نہ ہوگا ہم ایمان نہیں لائیں گے یاد رہے ابن عربی اور اس کے ہم خیال لوگ منافق بددین اتحادیہ ہیں یہ لوگ دوزخ کے نشوے طبقے میں ہوں گے ہم انہیں اس لئے منافق کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ان کی طرح اسلام کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دلوں میں کفر پوشیدہ ہے لہٰذا ان کے ساتھ بظاہر مسلمان مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے ہاں اگر ان سے باطنی کفر رونما ہو جائے تو انہیں مرتد کہا جائے اور ان پر متدین کے احکامات جاری کیا جائیں اور آخر تک اس قول کو بیان کیا ہے ابن تیم رحمت اللہ علیہ میں تو صرف ملحد زندگی کہا ہے آپ کے عالم نے کافر اور بدترین کافر منافق اور ایسے الفاظ استعمال کیا بلکہ آگے ایک سٹپ بڑھتے ہوئے یہ بھی فرمائے جو ان کے ہم خیال ہیں وہ بھی کافر ہیں یہ جو عقیدہ ناوحیت الوجود کا بہت سے لوگ اسے غافل ہیں میں یہاں پر چند جو معروف شخصیات ہیں جن سے لوگ کافر متاثر ان کے نام لیتا ہوں یہ عقیدہ وحیت الوجود کے لئے میں نے بیان کیا ہے ابن عربی کا ہمیں نے بیان کیا ہے حصوص الحکم صفحہ چار سو چھبیسے اور چار سو سکتائیسے یہ عقیدہ حمد رضی اللہ علیہ کا عقیدہ ہے ملفوظات صفحہ مر ستاون میں فرماتے ہیں وجود ہستی بازات واجب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اس کے ذل پرتو ہیں تو حقیقت وجود ایک ہی ٹہرہ حقیقت وجود کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے یہی عقیدہ اشربی تھانوی سابقہ ہے شریعت اور طریقت میں سفر بر ایک سو تر تاریس میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے تین درجات ہیں مبتدین کے لئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہ اپنے اندر یہ ذہن میں یہ بات رکھے لا معبود الا اللہ اور متوسطین جو ہیں درمیانے لوگ جو ہیں وہ جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو کہیں اپنے ذہن میں اپنے نیت میں لا مقصود الا اللہ اور منتہین جو ہیں جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے لا موجود الا اللہ اشربی تھانوی صاحب کے یہ عقیدہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کے یہ عقیدہ بیان کیا ہے یہ ترتیب تھی کہ نہیں یہ ترتیب ہے اور آگے اشربی تھانوی صاحب فرماتے ہیں اسی صفحے میں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ورد کرتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے وہ کہتے ہیں اپنے مو جو ہے اپنے سر بائیں کندے کی طرف جہاں پہ دل ہے اس طرف لے جائیں زور سے اوپر کی طرف لے کے دائیں کندے کی طرف لے کے ایسے کر کے لا ایسے کرنا ہے لا جو ہے ایسے کرنا ہے زور جھڑکے سے یعنی دل سے سب کچھ نکالنا ہے ہر باطل جیسے نکالنا ہے پھر زور سے اللہ اللہ واپس کرنا ہے یعنی یہ اس طرف ایسے کرتے رہو سر مارتے رہو لیفٹ رائٹ کرتے رہو یہ لا الہ الا کا ذکر ہے ایک وقت آگا کہ آپ کے دل میں صرف اللہ تا رہے گی اللہ لا رہے گا بس دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا تھا صحابہ اکرام کو یہی طریقہ بیان کیا تھا کہ اے صحابہ اس طریقے سے پڑھو اچھا وہ کہتے ہیں نہیں اس کا جواب ہے ہمارے پر وہ کہتے ہیں اصل میں لوگ جتنے بھی نبوت کے دور سے صحابہ کے دور سے دور ہوئے ان کے دل سخت ہو چکے تھے دل وہ نہ رہے اس لئے ہمیں یہ راستے پرانے پڑ گئے ضرورت پڑ گئے ہمیں یہ راستے کو اپنائے ہم یہ طریقت کا راستہ جو ہے مولم محمد ذکریہ صاحب فضال تبلیغ میں یہ بیان کرتے ہیں یہ بات جو میں نے بیان کی ہے کہ دل کیونکہ شریعت سے دور ہے پردے تھے دل پر تو اس طریقے سے ہم ذکر کرتے ہیں اس طریقے سے ہم یہ ذکر اپنا دیں تاکہ دل ہمارے نرم ہو جائے اور آسانی سے واپس چلائے میں یہ پر ایک بات کہوں گا صحابہ کرام اسلام سے پہلے کیا تھے کچھ رکین تھے اور ان کے دلوں پر شرک بدعات اور خرافات کے پردے جمع ہوئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ تو یہ بیان کی نہیں فرمایا کہ آپ نے اس طریقے سے سر کو اوپر لے جانا ہے نیچے لے جانا ہے اور ان باطل عقائد کو نکالیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے دل پاک ہو گئے ان کے کفر شرک بدعات مٹ گئے سمجھے میں کب صرف زبان سے نہیں کہا دل سے سمجھیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے لا معبود بحق ان اللہ اور اللہ کے قسم جس نے بھی جس دور میں بھی لا الہ الا اللہ کو اس عقیدے سے پڑا ہے لا معبود بحق ان اللہ اس کے دل سے شرک بدعات خورفات بدکار سب مٹ جاتی ہے نہیں رہتا اسے صحابہ کرام ضرورت نہیں تھی آج کل کے دور میں آپ لوگوں کے ضرورت کیوں پڑ گئی کیونکہ ابھی بیگان اندر ہیں دل کے اندر ابھی آپ لوگوں نے سمجھے نہیں ہے جب لا الہ الا اللہ مطلب لا معبودہ ان اللہ لا مقصودہ ان اللہ پھر تو ضرورت ہے کہ آپ سر مار مار کے تالے توڑیں اللہ قسم تالہ تھی بھی نہیں توڑے گا یہ تالہ ٹوٹنے والا نہیں جتنی بھی سر مارتے جائیں تالہ نہیں ٹوٹے گئے جب تک کہ وہی راستہ نہیں آپ رہیں گے جو صحابہ کرام کا راستہ تھا یہی عقیدہ شہاب الدین سہروردی کا ہے ایک مرتبہ ان کے شیخ نے کہا مرغی ایسی جگہ زباہ کرنا جہاں پر کوئی موجود نہ ہو کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کی حضرت آپ کا حکم تھا کہ جہاں کوئی موجود نہ ہو وہاں زباہ کیا جاوے مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں حق تالہ موجود نہ ہو معیت الوجود پکا یہ تذکیرت الرشید جل نمبر دوسر فنبر دوسر سٹھ 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 دوسر سٹھ 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 یہی عقیدہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا ہے فرماتے ہیں وامن جلال آبادی تحید میں غرق تھے ایک کسی عالم سے سوال کیا گیا تھا ان کی سہارا پول میں بہت رنڈیاں مرید تھی الفاظ جیسے تبیان کروں میں معذرت کے ساتھ پھر انہیں ان کو بلایا ایک رنڈی نہیں آئی شرم کے مارے وہ کہتی ہے میں شرم آتی ہے میں پیر کے پاس کیسے جاؤں میں تو بدکار ہوں گنگار ہوں تو اس پیر صاحب نے اسے بلایا خاص طور پر پھر اسے ان سے یہ فرمایا بی یعنی بی تم کیوں شرم آتی ہو کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہی ہے کرنے والا بھی اللہ ہے کرانے والا بھی اللہ ہے وہ تو وہی ہے ایک ہی ذات ہے فرق کیا ہے وہ ابن عربی کا یاد ہے ابن عربی کا فعل من فعل کے بعد جو ہے دیکھیں اثر کہاں تک آئی بھئی صرف شیخ اکبر کی ہے نا بعض لوگوں کے لئے شیخ اکبر کہتے تو کیا مشکل ہے مشکل ہے کہ عقیدہ اپنا چکے ہیں لیکن بعض اکسوں کا ظاہر نہیں کرتے کبھی ظاہر کرتے ہیں اپنے خواست میں کبھی نہیں ظاہر کرتے ڈرتے ہیں لیکن کتابیں موجود ہیں کہاں جائیں گی تذکیرت الرشید جید نمبر دو صفر نمبر دو سو دیالیس اور آخر میں مولی محمد ذکریہ صاحب تبلیغ نصاب والے مشہور ہیں وہ فضائر ذکر باب سوم صفر نمبر پانچ سو اکسٹھ میں فرماتے ہیں جا سکتے تھے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے یہ عقید وحدہ الوجود کا ہے اسف ابن عربی کا عقیدہ نہیں ہے ہر صوفی کا عقیدہ ہے چاہے بریلوی ہو چاہے دیو بندی ہو اور آخر میں میں صرف ڈاکٹر صاحب کو اور ہم سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں اور ہم سب حقیقتا ہم سب نصیحت کے مستحق ہیں غلط ہے ہم سب سے ہوتی ہیں ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں اور مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی کا فرض ہے مسلمان بھائی پر کہ نصیحت اسے کرے سورة الحدید آتے میں قدرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا تَخْشَ عَبُّوا بِلَذِكْرِ اللَّهِ کہ ابھی وقت نہیں آیا مومنوں پر کہ ان کی دل نرم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی در کی وجہ سے کہ ابھی وقت نہیں آیا کب وقت آئے اے کب تک یہ باطل عقائد آپ لیتے رہیں گے پھرتے رہیں گے عوام الناس کو دوکی میں رکھیں گے موت تو آتی اچانک آتی ہے جو ہمارا سینے میں ہی ایدھر دفن ہو جائے گا مٹی میں دفن ہو جائے گا اور قیامت دن اپنے رب پسان ہم جواب دے ہوں گے اور یعنی اسی آیت کے متعلق قصہ بھی ہے فضائع بن عیاد اب جانتے ہیں ڈکیر تھا چور تھا اپتہ زیدائی زندگی میں ایک مرتبہ چوری کے لیے ڈکیتے کے لیے کسی گھر میں چلانگ لگانے کے لیے دیوار پر چڑھا ایک ٹھانگ دیوار کیس طرح ایک ٹھانگ دیوار کیس طرف گھر والا لماز پر صلات اللہ علیہ ایک تحجد پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے اسی آیت کو پڑھا اب اس چلانگ لگا رہا تھا جو ہی بیچ میں ہے تو یہ آیت کان میں آئی اللہ تعالی کا فرمان بس دل میں چلی گئے کان سے اترتے دل میں بیٹھ گئے کہا آن فقد آن فقد آن اللہ تعالی وقت آ گیا اللہ تعالی وقت آ گیا اس وقت توبہ کی اور امت کے علماء میں سے ثابت ہوئے رحمت اللہ علیہ صلیف صالحین میں سے ہیں اور مالک بن دینار کا کسی بھی ایسا ہے وہ بھی پولیس میں تھا مالک بن دینار ظالم تھا لمبا کسی ہے ان کا برحال تو شادی بھی نہیں کوئی اس کو بیٹی دیتا نہیں ظالم تھا پولیس میں تھا مشکل سے کہیں گیا خرید کر شادی کر لی اس نے اللہ تعالی ایک بیٹی دی بڑی پیاری سی بیٹی تھی بیٹی بڑی ہوئی اچانک بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی اس بندے شرابی بھی تھا نماز میں پڑتا تھا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی تو بیوی نے شراب مشکل چھوڑوا دی شراب مشکل سے چھوٹ گئی بیوی کو گودھ بچی کو گودھ میں اٹھائی ہوئی بیٹا تھا پیار کرتے کرتے بچی اچانک مر گئی اچانک تو بہت رویا روتے روتے شراب پینا شروع کر گئی شراب پی دے پیتے نہیں دیا گئی آنکھ کھلی فجر کی ازان کے وقت دل میں تڑا پی کے نماز پڑھوں دل میں مسجد میں گیا اچھا رات کو جب بہنش ہو تو میں نے ایک خواب دیکھا سوری بھول گیا میں خواب میں نے دیکھا میرے پیچھے آگ ہے مر کے دیکھا ایک بڑا سا سامپ ہے ازدہ ہے اس کے موہ سے آگ نہیں کر رہی ہے میں دوڑوں میں پیچھے بھاگ رہا ہے آگے ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر چھوٹ چھوٹے پہاڑ جیسی جگہ ہے چھوٹی غاریں اندر ہیں میں نے دیکھا ایک غار میں میری بیٹی چھوٹی بیٹی کھڑی ہے میں اس کی طرف بھاگا جب میں قریب آیا تو میری بیٹی نے ایسے اگلی اٹھائی اس اشارہ کیا اس ازدہ کو سامپ کو وہ سامپ رک گیا اور میں بھاگتا اپنی بیٹی کی طرف آیا جو بیٹی کی پاس گیا تو بیٹی جو ہے میری وہ قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوات کیا اللہوکبر کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی ازان ہو رہی تھی میں جلدے سے وضو کیا میں نے مسجد میں جا کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لئے امام صاحب نے جب نماز پڑھے قررت کی تو اسی آیت کو پڑھا جب اللہ تعالیٰ کہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو راستہ بھی آسان کر دیتا ہے کہتے ہیں بس اس نے آیت پڑھنی تھی میں نے رونا شروع ہو گیا خوب روئے نماز کے نماز کے بعد بیوی کی طرف آئے میں نے کہا ہم یہاں سے چلتے ہیں ایراک سے نکلتے ہیں کہاں جائیں مدینہ کی طرف جاتے ہیں مدینہ میں آئے مسجد نبوی میں علم حاصل کیا اور مسجد نبوی کے امام بنے اور بڑے عالم بنے محجز بنے اور یہ قصہ کس کو سنایا ایک برتبہ بیٹھا ہوا تھا بیٹھے ہوئے تھے پریشانی میں ان کے شاگر سیکڑوں کے تعداد میں تھے آ کے دیکھا کہ شیصہ آج آپ پریشانی خیریت دوئے کہتے ہیں مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آگیا پھر یہ قصہ سنایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تُو نے میری ایک بیٹی دی اور سیکڑ بیٹے دیئے ہیں شاگرد بیٹے سے کم نہیں ہوتے جو شاگرد ہوتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں پر استاد سے اتنی بیٹے بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تُو نے ایک بیٹی لی تھی اور اتنی سیکڑ مجھے بیٹے دیئے ہیں ترہ شکر ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ کلوم بحمدک اشتر اللہ الہی لہی استغفر کرتے ہیں